گوڈ ماننگ گائز ابھی صبح کے تین بجرہ ہم لوگ دیکھیں ابھی کیا کر رہے ہیں تیار ہو رہے ہیں ہم تو نہاں دھوکے تیار ہو گئے ہیں دیدی دھر برس کریے بھابی میک اپ کریے ہم بھی تھوڑا آدھا دھرہ میک اپ کر لیا ہے تو یہاں پہ ملتے ہیں آپ سے پورا میک اپ کر کے تو یہاں دیکھیں پورا میک اپ میرا تیار ریڈی ہو گئے ہیں آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور بتائے تھے ہم کی گاؤں اچانک کیوں نہیں گئے فاسٹینگ کیے لیکن گاؤں نہیں گئے سارا ریزن آپ کو بتائیں گے تو ہم لگ ریڈی ہو گئے ہیں اور گاؤں جا رہے ہیں تو ہم پہلی بار ہی گاؤں جا رہے ہیں اس لیے اس لیے اتنا زیادہ تیار ہو کے جارے ہیں سادی کے بعد ہم اس بار پہلی بار گاؤں جا رہے ہیں یہ میری ناند کی بیٹی ہے پڑی نام ہے اس کو بول رہے ہیں آو پڑی ہائی کرو یہ کیمرے میں ہائی کر رہی ہے ہاں پہ میری ساری ننہ دادی اور بھابی اور بھائیہ ہم لوگ سب مل کر ایک ساتھ جا رہے ہیں تو بابو کا منڈن ہے اسی لئے ہم لوگ جا رہے ہیں دیدی کو بول رہا ہے کیمرے میں دیکھیں دیدی تو یہاں پہ دیکھیں ہم لوگ بابو کا منڈن کرانا جروری تھا کیونکہ یہ جو پوجا ہوتا ہے وہ سال میں صرف سال میں نہیں ہو سکتے ہیں آٹھ نو سال بعد ایک بار لگتا ہے تب تک تو رک نہیں سکتے ہیں اسی لئے جب اس بار بابو ہوا ہے تو اسی لئے منڈن کرانا ہی لے رہا ہے تو یہاں دیکھیں ہم گاؤں پہنچ گئے ہیں اس کے بعد گاؤں میں کیا ہے کہ آپ مطلب گھونگٹ میں رہنا اور یہ سب کرنا پڑتا ہے تو یہاں دیکھیں بابو کو اچھے سے تیار کر کے لیا ہے دھرپری بھی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ بھابی کو بھی بول رہا ہے بھابی دیکھیں کیمرے میں دیکھیں ہائی کیجئے تو بھابی بھی کر رہے ہیں بابو کھیل رہا ہے پہلی بار جب یہ گیا تو مطلب سب لوگ اس سے ملنے آ رہے تھے بہت ہی اچھا لگ رہا تھا ہم گاؤں کا تھوڑا دیکھیں ادھر سے بیک کیمرہ سے بھیو دیتے ہیں یہ مارے گا میرا گھر تو وہاں نہیں ہے پر میری چاہتی ساس کا گھر ہے تو بس ہم لوگ وہی پہ رکے ہوئے تھے تو میرے ہزبن بولے چلو تم کو تھوڑا گاؤں کا کھیت دیکھاتے تو ہم لوگ کھیت دیکھنے کے لیے دھر آ گئے تو یہ بتا رہے ہیں کہ دھر سب ہمیں لوگ کا ہے اور ہم لوگ پہلے نہیں آنے والے تھے گاؤں لیکن پھر اچانک سب لوگ بولے کہ نئی منڈن کرانا ہوگا تو اسی لئے ہم لوگ پھر یہاں پہ آ گئے اور آپ کو دکھائیں گے آگے مطلب بہت بھیڑ تھا اسی لئے بھی بار بار کیمرہ سوٹ اور ہم نہیں کر پا رہے تھے اور فرسٹ بار مطلب اگر نئی بہو ہے تو کیمرہ لے کے چلنے میں بھی اچھا نہیں لگتا ہے اسی لئے کچھ کچھ کلپ لیے ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ سیئر کریں گے پوجہ کا بھی منڈن کا تو ہم سوٹ نہیں کر پائیں کیونکہ وہاں بہت زیادہ بھیڑ ہو گیا تھا اس کے وجہ سے ہم منڈن کا نہیں سوٹ کر پائیں تو اسی لئے یہاں دیکھیں یہ سب بتا رہے ہیں کہ دیکھو ادھر ہم لوگ کا ہے یہ سب بتا رہے تھے کہ یہ کھیت ہم لوگ کا ہے گاؤں جا کے الگ ہی خوشی ملتی ہے وہاں کے وائپس مطلب کیا بتائیں بہت اپنا پن لگتا ہے گاؤں میں تو یہاں دیکھیں ہم اپنا فرنٹ کیامرا کر کے سب کو چھو مطلب دکھا رہے ہیں گائز آپ لوگوں کو آگے پیچھے ہر طرف کا ویوز جتنا ہم لے پائیں سب آپ لوگوں کے ساتھ سیئر کر رہے ہیں تو ابھی پوجہ میں لیٹ تھا اسی لئے ہم لوگ گھوم لیتے ہیں تھوڑا دے پوجہ سٹارٹ ہوگا تو پھر کہیں نہیں جا پائیں گے اسی لئے یہاں پہ ہم لوگ تب تک گھومنے کے لئے آگئے تو اس کے بعد دیکھیں یہ کتنا اچھا مکہ ہی لگا ہوا ہے بہت اچھا تھا اور یہ دیکھیں چاروں طرف سے ہم آپ کو ویو دے رہے ہیں اس کے بعد یہاں پہ میرے ہزمین بتا رہے ہیں کہ یہاں دیکھیں ہم لوگا گے ہون لگا ہوا ہے یہ سب لگا ہوا ہے تو گاؤں میں جو بھی سب اگاتے ہیں لوگ وہ سب دیکھیں ادھر آلو بھی لگا ہوا ہے سب کچھ اورگینک ہے مطلب کچھ بھی ملاوٹ نہیں اور دیکھیں یہ مطلب ہوتا ہے گاؤں میں جب کسی میں فصل میں مطلب یہ دوائی اوبائی دے دیا جاتا ہے تو ایسا کر کے بنا دیا جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ میرا دیور ہے سب سے چھوٹا دیور ہے تو اسی کو ہم بول رہے ہیں کہ ہائی کیجئے تو وہ ہائی کر رہے ہیں کیمرے میں یعنی کہ وہاں یہاں پہ ہائی کر رہے ہیں تو یہاں دیکھیں کہ ہم لوگ واپس گھر چل رہے ہیں تو جو یہ پوزہ ہوتا ہے اس میں بھوج بھی ہوتا ہے اسی لئے آپ لوگوں کے بلو بلو ڈبا دکھ رہا ہے کیسے پانی بھرا ہوا ہے تو گاؤں میں ہمارا گھر تو نہیں ہے بس جو بھی تھا وہ سب ٹوٹ فوڈ گیا ہے تو اب وہاں پہ کچھ بھی نہیں بچا ہے تو اسی لئے دیکھیں یہاں پہ ہم بولڈرن کو آگے چلے کچھ لوگ تھے تو بار بار دیکھ رہے تھے کیا کر رہی ہے تو اسی لئے ہم کیمرہ نیچے کر دیا یہاں دیکھیں میرے پیر کتنا ہی خوبصورت لگ رہا ہے دلہن والا پائل پہن کے اور دلہن والا چپل پہن کے تو یہ جو گھر آپ کو دیکھا وہ ہم لوگ کا ہے اور یہ دیکھیں سائیڈ میں جو ٹوٹا ہوا گھر ہے وہ ہم لوگ کا گھر ہے ہم آپ کو اچھے سے دکھائیں گے بعد میں تو یہاں دیکھیں ہم لوگ پہنچ گئے ہیں گھر اور یہاں پوجہ شروع ہو رہی ہے تو کچھ لوگ ہیں یہ سب جو ہے یہ ہی وائٹ ساری پہن کے جو لوگ اور لیڈیس لوگ کھڑی ہیں وہ ہی لوگ مطلب اندر جا سکتی ہیں صرف اور وہ ہی لوگ پرو کی تھی ہم لوگ اس کو ڈالی پر بولتے ہیں اسی میں مطلب بابو کا منہ ہوتا ہے اور ہم لوگ کے لئے یہ ہی میرے گاؤں کے لئے سب سے بڑا پروی ہے یہاں دیکھیں یہ چوکا دے رہا ہے جس پہ سوپ رکھا جائے گا تو یہاں دیکھیں سوپ رکھ کے یہ لوگ یہاں پہ پوجہ کریں گے اچھے سے نیپ کے چوکا دے کے سندور دے کے سب کچھ دے کے تو ہم آپ کو اس کا اوریجنل وائس بھی دیں گے گائز دیکھیں اب یہ پوجہ جو ہے یہاں شروع ہو گئی ہے سارا ڈالی والی جو بھی ہے وہ سب رکھ دیا ہے فول اول سے سجا کے بہت ہی مزے آ رہا تھا کتنے لوگ ہیں وہ آپ دیکھئے دوستو کم سے کم ایک گھر کے اندر تین سو سے چار سو لوگ تھے اس پوجہ کا محت اتنا زیادہ ہے کہ اتنا بھیڑ مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں نو سال سے پوجہ نہیں ہوا تو کتنا لوگ منڈن نو سال میں کتنا لوگ منڈن کے لیے آ گئے تین سو چار سو لوگ یہاں دیکھیں بابو کا منڈن ہو چکا تھا اور ہم لوگ یہاں پہ اب چاچی کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے تو میرے حضبن کچھ بات کر رہے تھے تو اور یہاں دیکھیں بابو کیسے کھیل رہا ہے گائز تو یہاں اس کے بعد پھر ہم دیکھیں یہ والا جو تلسی پنڈی دیکھ رہا ہے جب میری ساس لوگ رہتی تھی تب کا تلسی پنڈی یہاں پہ دادی لوگ کچھ بات کری ہے کچھ کجنس ہے تو وہ لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں یہاں بابو کو میری ساس میری ساس کی جو نند ہے وہ گودی میں لی ہوئی تھی یہاں دیکھیں پری بیٹھی ہوئی ہے اور ادھر دیکھیں دیدھی لوگ سب بیٹھی ہوئی ہے بابی ہے دادی ہے سب لوگ اپنا بات کری ہے اور یہ میری دادی کی بابی ہے یہ بھی بات کری ہے اور دھر میں فوا ہے سب لوگ بات کر رہے ہیں ہسی مجا بہت ہی مجا آتا ہے گاؤ جانے کے بعد اب ہمارے جانے کا ٹائم ہو گیا تھا تو ہم لوگ اب سب کو بائی بائی کر کے نکل رہے تھے یہاں سے تو یہاں دیکھیں بابو اپنے پاپا کے گودی میں بیٹھ کے کتنا خوش ہے اور باہر کا نظارہ لے رہا ہے تو یہ سب کو بول رہا ہے سب لوگ بولا سب نے بہت اچھے سے انجوئی کیا اور بہت ہی مجا آیا سارا کلپ تو سوٹ کر پانا پوسیبل نہیں تھا آپ لوگوں کو میرا یہ بلوگ کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کر جرور بتائیں اور لائک کمنٹ سیئر سسکرائب کرنا تو بلکل بھی نہ بھولیں بائی بائی گائیز ملتے ہیں اگلے بلوگ میں آپ لوگوں سے بائی بائی